بسم اللہ حرمان الرحیم ایہ کن عبد و ایہ کن ستائن مؤسس ناصرین اکرام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے جنڈر ڈسپوریا جنڈر ڈسپوریا کے اوپر میرے خیال میں یوٹیوب پر کافی حد تک جو ہے وہ بات کی گئی ہوگی لیکن جنڈر ڈسپوریا کے اوپر ایک کمپلیٹ بات جو بات ان لوگوں کو سمجھ میں آئے جو اس پرابلم میں سفر کر رہے ہیں جن لوگوں کی زندگی چوپے وہ اجیرن بن گئی ہے تو اس کے ہر پیلو کے اوپر جو ہے اور بھی اس ٹاپٹ پر جو ہے بات کرنے کی اشد ضرورت ہے جنڈر تو آپ بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ نارمالی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے یا انسان کو مرد کی صورت میں پیدا کیا ہے یا انسان کو عورت کی صورت میں پیدا کیا ہے صورت یا جو شیپ ہے اس کو میرے خیال میں آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو شیپ بنایا ہے پھر وہ شیپ یا وہ صورت مرد کے حساب سے ہو یا وہ شیپ یا وہ جو صورت ہے وہ فیمل کے حساب سے ہو لیکن یہ دونوں صورتیں جو ہیں دونوں شیفز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں بڑے حسین بنائے بڑے جمیل بنائے بڑے اٹریکٹیو بنائے یہ میں نہیں کہتا بلکہ خود ہے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد خلقن الانسان فی آسن تقویم یعنی میں نے انسان کو جو ہے وہ سب باقی مخلوق سے مخلوق تو اور بھی ہے لیکن میں نے انسان کو باقی مخلوق سے زیادہ حسین باقی مخلوق سے زیادہ جمیل باقی مخلوق سے زیادہ خوبصورت اور ہینسم بنایا ہے کیوں یہ ایسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان سے محبت اور پیار فرماتا ہے تو جس چیز کے ساتھ پیار اور محبت ہو جائے تو ظاہر ہے انسان یہ کوشش کرتا ہے یا وہ یہ کوشش کرے گا جو بھی پیار کرے گا محبت کرے گا کسی بھی چیز سے کہ اس چیز کو جو ہے جتنا بھی ہو میں خوبصورت رکھوں جتنا بھی ہو میں بہتر انداز میں رکھوں جتنا بھی ہو میں اس کو پرکشش کشش مائل بنا کر رکھوں تاکہ دنیا کے جو بھی لوگ ہیں یا دنیا میں جو بھی مخلوق ہیں وہ ان سے متاثر اور انسپائر ہو کیوں کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ایک اہم ذمہ واری رکھنی تھی تو اس اہم ذمہ واری کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ خوبصورت صورت میں جو ہے وہ تقلیق فرمایا وہ ذمہ واری کونسی تھی وہ یہ ذمہ واری تھی قرآن پاک کی ایک آئے کریمہ جو سور بکر کے اندر موجود ہے کہ انی جائلن فلرد خلیفہ یعنی آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا وَإِسْكَالَ رَبُّكَ یعنی آپ کے رب نے یعنی آپ سب لوگوں کے رب نے آپ یاد کرو اس بات کو یاد کرو اس وقت کو یاد کرو اس ٹائم کو کہ آپ کے رب نے سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہا کہ انی جائلن فلرد خلیفہ مجھے دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر ایک اپنا نائب پیدا کرنا ہے نائب نائب پیدا کرنا ہے تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا کالو ان فرشتوں نے کہا کہ اتجل فیہا مَنْ يُفْسِد فیہا وَيَسْفِكُدِّمَا کیا اے ہمارے رب آپ اس انسان کو پیدا فرمائیں گے پیدا کرو گے آپ اس انسان کو مَنْ يُفْسِد فیہا جو اسے دھرتی کے اوپر فساتات پیدا کرے گا وَيَسْفِكُدِّمَا اور وہ ایک دوسرے کا خون کرے گا خون ریزی پھیلائے گا اتجل فیہا مَنْ يُفْسِد فیہا وَيَسْفِكُدِّمَا یعنی کہ خون بائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہاں ایک بڑا مقصد تھا ایک بڑا مقصد تھا اور اس مقصد کی خاطر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور ان پرشتوں کو کہا کہ اِنِّي آلَمْ مَالَتَ عَلَمُونَ یعنی میں آپ سب کا رب ہوں سب کا مالک ہوں سب کا خالق ہوں مجھے زیادہ علم ہے اور اتنا زیادہ علم ہے کہ آپ بلکل بھی نہیں جانتے کہ میں کیا مقصد رکھ کر انسان کو جو ہے وہ دھرتی پر پیدا فرما رہا ہوں تو یہ انسان جو ہے ہر صورت میں بہتر ہے وہ خاتون کی صورت میں ہو یا مرد کی صورت میں ہو اور ان دو شیپز کے علاوہ انسان کا کوئی دوسرا شیپ موجود ہے ہی نہیں یعنی دو جینڈر ہیں ایک ہی میل اور دوسرا جو ہے وہ میل اور وہ دونوں جینڈر جو ہیں وہ اپنے لکھ اپنی صورت اپنی حیات اپنی ماہیت اور اپنے انداز میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی کہ وہ دونوں شیپز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے وہ اپوزٹ ہیں یعنی کہ متضاد ہیں تضاد میں ہیں شکل اور دونوں کی صورت میں جو ہے وہ فرق گئے دن اور رات کا فرق گئے جو مرد ہوتا ہے ان کے چیرے پر بال ہوتے ہیں لیکن جو خواتین ہوتی ہیں ان کے جو چہرے ہیں ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ بلکل بھی بال نہیں ہوتے اور اگر ان خواتین کے چہروں پر بال اکتے بھی ہیں تو وہ بڑی حد تک پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کسی بھی صورت میں جو ہیں وہ بال جو ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے تو یہ فرق ہے لیکن ان دونوں جینڈرز کے درمیان جو ہے وہ ایک فاصلہ تو ہے لیکن وہ فاصلہ اس حد تک ہے جس حد تک ہمارے اسلام اور ہمارے مذہب نے وہ فاصلہ قائم رکھا ہے کہ وہ آپس میں اس وقت تک ملتے نہیں جھڑتے نہیں ان کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ قربت نہیں ہو سکتی جب تک ان دونوں یعنی مرد اور خاتون کے درمیان کوئی نہ کوئی رشتہ نہ ہو پھر وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک محرم والا رشتہ اور دوسرا جو ہے وہ گیر محرم والا رشتہ تو محرم والا رشتہ جو ہوتا ہے وہ جو محرم والا رشتہ ہے وہ جو ہے وہ ایسا کہیں کہ وہ جو ہے اس کی خرمت ہوتی ہے یعنی وہ حرام ہوتا ہے اپنے اوپر جیسے کہ بیٹی کا رشتہ ہے اسے وہ رشتہ جو ہے وہ باپ کے اوپر حرام ہوتا ہے بیٹی کا بہن کا رشتہ جو ہے وہ بھائی کے اوپر جو ہے وہ حرام ہوتا ہے ماں کا رشتہ جو ہے وہ بیٹے کے اوپر جو ہے وہ حرام ہوتا ہے یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ محرم ہوتے ہیں محرم ایسا سمجھ لیں کہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی جس طرح کہ ماں کا رشتہ ہے بہن کا رشتہ ہے بیٹی کا رشتہ ہے تو یہ رشتے بھائی کا رشتہ ہے باپ کا رشتہ ہے سسر کا رشتہ ہے تو یہ جو بھی رشتے ہوتے ہیں یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہمارے مذہب میں اور دوسرے رشتے جو ہوتے ہیں وہ گیر مورم ہوتے ہیں گیر مورم وہ جن سے شادی کی جا سکتی ہے اور اسلام نے جن سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے تو وہ رشتے جو ہیں وہ گیر مورم ہیں اور گیر مورم رشتے جو ہوتے ہیں ان نے رشتوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے مذہب نے یہ تاقید کیا ہے کہ جو گیر مورم رشتے ہیں ان سے آپ کو پردہ کرنا چاہیے ان سے آپ کو دور رہنا چاہیے جو پانچ ہواس ہیں پانچ ہواسوں کے ذریعے آپ ان رشتوں سے ان گیر مورم جو رشتے ہیں ظاہر ہے انسان کا انسان کے ساتھ بھی ایک رشتہ ہے اور وہ ہے رشتہ جو انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے تو ان رشتوں سے گیر مورم جو رشتے ہوتے ہیں ان سے پانچ ہواسوں کے ذریعے جو ہے آپ کو دور رہنا چاہیے جس طرح کے نظر کو آپ دور رکھیں سماعت کو جتنا بھی ہو سکے ممکن ہو آپ کے لئے دور رکھیں کانوں کو دور رکھیں آنکھوں کو دور رکھیں اور پاؤں کو دور رکھیں ہاتھوں کو دور رکھیں تو جو چھونے کا حصہ ہے جو بھی سنگنے کا حصہ ہے کچ کرنے کا حصہ ہے تو ان سارے حصوں کو جو ہے آپ ان گیر مورم خواتین سے جو ہے وہ دور رکھیں اور جو گیر مورم مرد حضرات ہیں ان کو خواتین جو ہوتی ہیں وہ بھی ان سے دور رہیں تو یہ ہوگا ہے تو بیچ میں ایک تھوڑا سا انتشار پیدا ہوا ہے اور وہ انتشار جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اسفاب ہیں کچھ ریزنس ہیں کچھ قاضیس ہیں جن اسفاب کی وجہ سے جن عوامل کی وجہ سے بیچ میں تھوڑا سا خلل پیدا ہوا ہے اور وہ خلل جو ہے وہ نیچر کا نہیں ہے وہ خلل جو ہے وہ قدرت کا نہیں ہے لیکن وہ خلل جو ہے وہ ہم انسانوں کا خود کا بنایا ہوا ہے اور وہ خلل جو ہے اس کو خلل کہیں تو بھی ٹھیک ہے اور وہ جو مینٹل اپنارمالٹی ہے اس کو جنڈر ڈسپوریا کہا جاتا ہے یہ ٹرم جو ہے یہ ٹرم ان لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ جو لوگ جو لوگ جن کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو unfit سمجھتے ہیں اپنی جن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو uneasy سمجھتے ہیں اپنے خودی کے اندر جو ہے وہ ایک اور جنس کو جو ہے وہ ڈھومنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ذہن جو ہے وہ اس چیز کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ اگر میں بائے برت فیمیل ہو کر پیدا ہوئی ہوں لیکن وہ جو فیمیل ہو کر پیدا ہوتی ہے اور وہ جو فیمیل آرگنز کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے لیکن وہ لڑکی جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ اپنے آزا جو انٹیریئر اور ایکسٹیریئر آزا ہوتے ہیں یعنی انہر جو پیچیدہ یا پوشیدہ جو آزا ہوتے ہیں ان اور جو ظاہر آزا ان کے جسمانی ہوتے ہیں ان سے وہ لڑکی جو ہوئے وہ بگاوت کر بیٹھتی ہے دراصل اگر دیکھا جائے کہ یہ جو بگاوت ہوتی ہے یہ اس لڑکی کی اپنے آزا کے ساتھ نہیں ہے اور بلکل اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ بائی برت وہ لڑکا ہو کر جو ہے وہ پیدا ہوا ہے لیکن آگے چل کر وہ اپنے آزا کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائس نہیں کر پاتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے پوشیدہ آزا ہیں یا میرے جو ظاہر آزا ہیں یہ جو میرے آزا ہیں یہ مجھ کو جو ہے وہ سوٹ نہیں کر دے اور پھر وہ اپنے جو میل آرگنس ہیں ان میل آرگنس سے جو ہے وہ بگاوت کرنا شروع کر دائے تو یہ جو بگاوت ہوتی ہے اسے بگاوت کا نام جو ہے یہ جو ناقبولیت ہوتی ہے اسے ناقبولیت کا نام یہ جو انیزی نیس ہوتی ہے اسے انیزی نیس کا نام یہ جو منٹل ایسا کہیں کہ ابنارمالٹی ہوتی ہے تو اسے منٹل ایب نارمالٹی کا جو نام ہے وہ ہے جنڈر ڈسپوریا تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس ویڈیو کا جو دوسرا پارٹ ہوگا اس کے اندر جو ہے میں یہ روشنی ڈالوں گا جنڈر ڈسپوریا ہے کیا اور اسے جنڈر ڈسپوریا کو لوگ کس مشکلات سے جو ہے وہ پھیز کر رہے ہیں اور اسے جنڈر ڈسپوریا سے نجات جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں کس طرح وہ اپنے پرابلمز جن میں وہ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں ان اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ایک ہی گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اور میری ہر ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ